سمندر کنارے ایک درخ تھا جس پہ چڑیہ کا گھنسلا تھا ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیہ کا بچہ سمندر میں گر گیا چڑیہ بچے کو نکالنے لگی تو اس کے اپنے پر کیلے ہو گئی اور وہ لڑکھڑا گئی اس نے سمندر سے کہا اپنی لہروں سے میرا بچہ باہر پھینک دی لیکن سمندر نہ مانا تو چڑیہ بولی دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی اور تجھے ریگستان بنا دوں گی تو سمندر نے اپنے غرور میں کہا میں چاہوں تو ساری دنیا کو غرق کر سکتا تو میرا کیا بھی کر سکتی ہے چڑیہ نے یہ سنا تو بولی چل پھر خوش کھونے کے لیے تیار ہو جاؤں پھر سمندر میں سے اس نے پانی کا کھونٹ بھارا اور درخت پہ آکے بیٹھ گئی اور یہی عمل چڑیہ دھوناتی رہا ابھی یہ عمل صرف سات سے آٹھ دفعہ ہی ہوا تھا تو سمندر گھبرا کے بولو پاگل ہو گئی ہے مجھے ختم کرنے کی بیکار کوشش کیوں کر رہی ہے لیکن چڑیہ نہ رکھی چڑیہ نے جب یہ عمل بیس سے پچیس بار کیا تو سمندر نے اپنی لہروں سے اس کا بچہ پاہر بھیٹ دیا درخت جو کافی دیر سے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا اے طاقت کے بادشاہ تو تو پوری دنیا کو ایک پل میں غرق کر سکتا تو اس کمزور سی چڑیہ سے کیوں ڈرگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا سمندر بولا تو کیا سمجھا میں تجھے ایک پل میں اکھار سکتا ہوں اس پوری دنیا کو ایک پل میں تباہ کر سکتا ہوں اس چھوٹی سی چڑیہ سے ڈر جاؤں گا نہیں میں ایک ماں سے ڈر ہوں ماں کے جذبے سے ڈر ہوں ماں کی دعا کے سامنے تو عرش تک ہی جاتا ہے تو میری کیا مجھا جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی مجھے لگا کہ وہ مجھے واقعی رکستان بنا دے گی توpier یہ بھی mớinight قبول نکہ не batましょう ایسا نٹم آئے جیزے پیر دعم تجھے تک ہی جہی ت 김밥 ن کب رات ہی جانے تو کرdag